یہ کرسی یہ کرسی اٹھا کر نا تیرا سر پھار دوں گا اب دیکھ یہ فنی بات نہیں ہے کہ سر کتب الدین کے ہونے والے دماد پر نظر رکھنے کو کہہ رہے ہیں حالانکہ میری نظریں ان کی بیٹی پر ہیں کیا کہا تم نیا کتب الدین پر نظر رکھے بیٹھے ہو پاگل تو نہیں ہو گیا ہو گیا ہاں ہو گیا ہاں پتہ نہیں کیا بس دل نہیں مان رہا کہ وہ دور چلی جائے گی چھوڑ کے چلی جائے گی یار جاؤ جا کے اظہار کرو اپنے پیار کا چھے نہیں یار میری حضرت کا فلودہ بنا کر رکھ دے ہی ساری داد ایک ٹانگ با کھڑا رہا ہوں پھر بھی نہیں ماننگی میں اسے پیار کرتا ہوں تم نے کیا چھوہوں کی طرح چھپ کر بیٹھے ہو چھوہے جہاں بھی چھپ جائے نا بلی تلاش کری لیتی ہے ہاں تو کوئی تھنڈی چھپتے مانے لگا تو کیا کرو میرے کلاس کلوں کی صحبت کی اثار ہے ہاں تم مجھے کیوں دھون رہی تھی گھر چلو ماں اور سرمت بھائی کو امی نے کھانے پر نوائٹ کیا اس کو اس لیے لے کے جاری ہو تاکہ یہ کھانا بنایا یا آج دماز جی کھانا بنایں گے کھانا جو بھی بنایا تمہیں نہیں بل دینا ہے اور نہیں تمہارا سے کوئی لینا دینا ہے اسی لیے بلے کی ترہ دودھ کرائی پر نزر جمانا پند کر دو ایک تو تم ذرا سی بات پر چنے کی جھاڑ پر کیوں چڑ جاتی ہو میں جہاں بھی چڑ ہوں یہاں اتر ہوں تو میں سے مطلب انگلیش میں پتا اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں none of your business چلو نیا چلو میں بھی چلتا ہوں تو بھی دری بیٹھ خالی کلاس روم میں مجھے کس بات کی درنے گا ایسے تنیا کہ کوئی چوڑایل آجائے گا تو چوڑایل تو اس کے ساتھ چلی گئے اپنی زبان میں سمجھا لے اپنے اس دوم چلے کو میری محمد لگا کرے سمجھا دوں گا اس سے اگنور تو میں ایسا کروں گی کہ اس سے نفرت ہو جائے گی اپنے آپ سے اب بایدھا بھی تمہاری زمان پر کیوں کیل گر کے وہ پروڈجک کا کیا کرنا ہے گھر جا کے سر کا پائیں گے پروڈجک پر کیا ہوا تمہاری ٹیوب لیٹ کیوں گوچ گئی بتاو کوئی پروبلم ہے تمہارے ساتھ گاڑی کی چابی دو تیکھو گاڑی کی چابی ہو یا دل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مانگی چاہیے چابی دو گی یا میں چلا جاؤں اب اینا تم سر میں گلو موسیقی 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 ہیلو گائز تو آج ہو رہا ہے ددو ہینس او کے گھر میں دامار جی کا لانچ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لنج داماد جی خود تیار کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ہماری بہو کی کوکم پہ اعتبار نہیں ہے اور وہ اپنے حازمے کے بارے میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں تو شوق سے کرتا ہوں دو بات نکلے گی تو دور تو لگ جائے گی داماد جی اور آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دردو ہینسر نے ایک ٹیابو اور توڑ دیا یعنی سسرال والے ہی صرف داماد کے خدمت کیوں کریں یہ فرض تو داماد جی بھی کبھی کبھی عدا کر سکتے ہیں یعنی سسرال والوں کے خدمت کر رہے میں کوئی برائی نہیں ہے اوکے گائز ملتے ہیں ایک بریک کے بعد